ہیلو فرینڈز رسمی کی کوکیوں میں آپ کا سواگت ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ایسی ریسپی سیئر کرنے والی ہوں جو کی بہت آسان اور بہت ہی سوادشت بنتی ہے یہ آلو پلی کی سب چیز بلکل آسان طریقے سے میں آج آپ کو بنانا بتاؤں گے تو چلیے بنانا سرو کرتے ہیں اس کے لیے میں نے پلیوں کو کٹ کر کے رکھ لیا ہے اور دو گھٹیا میں نے لیے پیاس کی اور آٹھ سے دس میں نے لیے آلو آلو کو میں نے چھین کر کے کٹ لیا ہے اور پانی میں ڈال دیا تھا تاکہ یہ کھالے نہ پڑے اور میں نے دو ٹماٹر لیے ہیں آٹھ سے دس کا لیے لیے سن کی اور دس بارہ میں نے ہریمیچ لیے ہریمیچ زیادہ تیخی نہیں تو میں نے زیادہ ماترہ ملی ہے تو میں نے تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں ڈال دیں گے اب ہم جیرہ جیرہ ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے پیاج پیاج کو اچھے سے بھننے دیں گے پیاج ہماری بھن گئی ہے تو اس میں ڈال دیں گے اب ہم ہریمیچ ہریمیچ ہم پیاج بھننے کے بعد ہی ڈالیں گے کیونکہ ہماری ملچ جلدی جل جاتی ہیں پک جاتی ہیں تو تھوڑا لیت ہی ڈالیں گے پیاج کو بھننے کے بعد ہی اور ہم اب ڈال دیں گے اس میں ٹماٹر ٹماٹر کو بھی اچھے سے بھن لیں گے ٹماٹر ہمارے بھن جائیں تو تیل چھوڑ جاتے ہیں اور اسی کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیں گے مسالے اور میں نے ایک چوتھائی بھاگ میں نے لیے گا اس میں حلدی حلدی ڈال دیا ہے ایک سے ڈیرھ چمچ میں ڈال دوں گے اس میں لال میرچ لال میرچی ڈالنے پر ایک چمچ میں ڈال دیا ہے اس میں دھنیا اور مسالوں کو اچھے سے اس میں ملا دیں گے اور پکا لیں گے اچھے سے ہم اور پھلیوں کو دیکھی ہے ہم اس میں ڈال دیں گے اور گیس کی فلیوں کو کر دیں گے ہم تھوڑا کم ساری فلیاں ایسے ہی نکال کر کے اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑی دیر ان فلیوں کو بھونیں گے تاکہ ان کا تھوڑا کچھاپن ہے وہ نکل جائے تھوڑا پکسی جائیں تب ہی ہم اس میں ڈالوں کو ڈالیں گے ایسے ہی کرچی کو چلاتے رہیں گے دو سے تین منٹ ایسے ہی ہم بھون لیں گے اس کو یہ سبجی بہت ہی تیشٹی بہت ہی مجھے دار لگتی ہے بہت ہی چٹپٹی بنتی ہے تو دیکھیں میں نے ساری فلیوں کو اس میں ڈال دیا ہے اور فرنس اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے اور شیئر کریے ایسی ہی آسان اور مجھے دار ریسپی دیکھنے کے لیے تو دیکھیں ہماری فرائی ہو گئی ہے فلی تو اس میں اپنا ڈال دیں گے آلو کو آلو کو میں نے پانی سے نکال لیا ہے اور اب دیکھیں میں سارے آلو اس میں ڈال دوں گی آلو کی سبجی کافی ٹیشتی اور کافی سوادشت لگتی ہے بچے بھی کھانا پسند کرتے ہیں آلو کی سبجی کو تو کبھی آپ پالک کے ساتھ کبھی فلی کے ساتھ کبھی کوئی بھی ہری سبجی کے ساتھ بنائیں تو آپ کے بچے بھی کھائیں گے اور آپ کو سکایت ملی ہوگی ہمارے بچے سبجی ہری سبجی نہیں کھاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنی گھر پر بنا کر ٹرائے کر سکتے ہیں دیکھیں ہم آلو کو بھی فرائے کر لیں گے اسی طرح سے اچھے سے ہمارے آلو ابھی پک گئے ہیں تو اب اس میں میں ڈال دوں گے تھوڑا سا پانی پانی زیادہ نہیں رکھیں گے تھوڑا سا یہ نمی سے ہی دیکھیں میں نے کتنا پانی لیا ہے تو آپ اسی ساب سے اس میں پانی ڈالیں میں زیادہ پانی نہیں ڈالوں گے آدھے گراس کے آس پاس ہی پانی رکھوں گے دیکھیں بس اتنا ہی اتنے میں ہمارے آلو اور فلی دونوں ہی اچھے سے پک جائیں گے اور لو فلیم پہ ہم اسے اچھے سے پکنے دیں گے دیکھیں یہ سبجی کا کتنا اچھا کلر آیا ہے تو اب ہم اس کو تھاک کر کے رکھ دیں گے آپ پلیٹ یا تھالی کسی کا بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ اچھے سے جگ جائے اور اس کو اچھے سے بھاپ میں ہونے دیں دیکھیں ہم نے سبجی کو ایک بار دیکھ کر کے اسے چلا دیا تھا اور دوسری بار میں پول کے دکھاریں ہماری سبجی کو اس طریقے کی بنی ہمیں تین سے چار منٹ کا سمیں لگا بس سبجی کو بنانے میں اور ہم دھنیے سے گانس کر کے اس کو ایک بار اور ملا دیں گے دیکھیں ہماری سبجی تھوڑ تھوڑے ہم نے آلو کو کھوڑ بھی دیا تھا اس میں تاکہ اچھے سے مسالے اور سبجی میں چپک جائیں اور کافی ٹیسٹی لگتی ہے دیکھیں کچھ اس طریقے کی سبجی کافی ٹیسٹی بنی ہے اور میں نے کوئی بھی گرم مسالے کا پیوگ نہیں کیا اور میں نے دیکھیں آپ کو پلیٹ میں سب کر کے بتا رہی ہوں ہماری سبجی کچھ اس طریقے کی بن گئی ہے آپ کو یہ میری ریسیپی کیسے لگی تو پلیس کمنٹ میں جرور بتائیے گا تھینکی فرینڈز